رمضان کی آخری راتوں میں ایک شخص دستی عدب کو جوڑ کے امام سجاد علیہ السلام کی خبت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے نوازہ رسول میں نے آپ کے بابا اور آپ کے دادا سے سنا ہے کہ شب قدر میں مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رضا نہیں کرتا لیکن نہ مجھے دعا مانگنے کا طریقہ آتا ہے اور نہ ہی میرے عمال اچھے ہیں میں جب بھی دعا مانگتا ہوں میری قبول نہیں ہوتی تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اے شخص میں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ شب قدر تمام راتوں سے افضل ہیں کیونکہ اس رات اللہ اپنی رحمت کے دروازے تمام انسانوں کے لیے کھول دیتا ہے اور آسمانوں سے فرشتے صدائیں دیتے ہیں کہ کون ہے جو آج کی رات اپنی مرادیں اللہ سے پانا چاہتا ہے اللہ اس رات ایک سجدے کا ثواب ہزار گناہ پڑھا دیتا ہے تاکہ روز محشر میرے نانا کے امت کی عبادت کا ثواب تمام امتوں پہ بھاری رہے یہ رات میرے نانا کی امت کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جس کی فضیلت کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا اگر اس رات اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو پریشانیاں ختم کروانا چاہتے ہو تمام مشکلات آسان کروانا چاہتے ہو تو عشاء اور فجر کے بیچ میں دو سو سات مرتبہ سورہ قدر پڑھو اور پھر اپنے کناہوں کی معافی مانگ کے اللہ کے رسول اور اس کی آل پہ درود بھیجو اور پھر اللہ سے اپنی دعا مانگو چاہے وہ چیز تمہاری تقدیر میں ہو یا نہ ہو اللہ اپنے غیب کے خزانے سے تمہیں وہ عطا کرتے گا